پرنام سبی کو رام رام ایک سویلین جو کی ڈرائیور تھے وہ بھی شہید ہوگے یہ دوہزار تئیس کا سب سے بڑا نکسلی حملہ ہے اس سے پہلے دو سال پہلے جو ہے ایک حملہ نکسلیوں نے کیا تھا جس میں ہمارے بائیس جوان شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے بڑا دکھت سماچار ہے میں آپ کو اس خبر کے بارے میں پوری جانکاری دے دوں یہ ابھی تک کا ایک بڑا اٹیک ہے جو کی آج نکسلیوں نے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ کیا جو کی دوہزار اکیس میں بائیس ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد اب دس سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں یہ جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں یہ ڈسٹک ریزرو گارڈ ہیں ڈی آر جی کہتے ہیں ان کو اور ان کے ساتھ ایک ڈرائیور ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں نکسلیوں نے ایک آئی ڈی پلانٹ کیا ہوا تھا جو کی لگ بگ دنتے وارہ کی ایک ڈسٹک جو کی ساؤت چھتیسگڑ میں پڑتا ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر کی دوری پر رائیپور سے جو کی کیپٹل سٹی ہے چھتیسگڑ کی نیا رائیپور وہاں سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کی دوری پر یہ حملہ ہوا اور ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے جس کے اندر لگ بگ ایک سے دو بجے کے بیچ میں یہ حملہ ہوتا ہے آرنپور روڈ ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا اور وہاں پر ہمارے دس شورویر ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہمارے جو ڈرائیور ہیں سیویلین تھے وہ سیویلین ڈرائیور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں ایک بڑا ہی دکھت سماچار یہ دکھت سماچار بتاتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے اگر ہم ایک ہفتے کی بات کرے تو جہاں پر چھتیسگڑ میں دس ہمارے سرکشہ کے سرکشہ بل چھتیسگڑ میں ویرگتی کو پرابت ہوئے وہیں پر اس سے پہلے پونچ میں پانچ ہمارے شورویر جو ہیں وہ ان کا بلیدان ہوا تھا ایک بڑا بلیدان تھا بڑا دکھت سماچار ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لیے اپنی طرف سے شردھانجلی دیں اوم شانتی ضرور لکھیں کیونکہ یہ بڑا دکھت سماچار ہوتا ہے جب ہمارے سیکیورٹی فورسز ہمارے جو شورویر ہیں جب ان کی شہادت ہوتی ہے جب یہ بڑا بلیدان ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے آتنک وادی مارے جائیں نکسلی ماری جائیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جب ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں تو سچ میں بڑا دکھ ہوتا ہے آج دس پریوار اس سمیں شوک میں ہیں اور کچھ دن پہلے پونچ میں پانچ پریوار شوک میں تھے بڑا دکھت سماچار ہے چھتیس گڑ میں نکسلی حملے میں ہمارے دس سینہ کے شورویر ویرگتی کو پرابت ہوگئے ان کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی تھے اب آپ خود بتائیے ان نکسلیوں کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ بڑا پرانا چلتا جا رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے دو سال پہلے بھی دنتے وادا میں بڑا حملہ کیا تھا 22 ہمارے جوان شہید ہو گئے تھے اور دو سالوں کے بعد یہ ایک بڑا حملہ ہے جو دنتے وادا کی یہ ایک دسٹک انارپور روڈ ہے جو ساؤتھ چھتیس گھڑ میں پڑتی ہے لگ بگ ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے نیا رائپور جو کی کیپٹل سٹی ہے چھتیس گھڑ کی وہاں پر ایک بڑا حملہ آئی ڈی لگایا جاتا ہے اور آئی ڈی سے ہمارے جوانوں کو اوپر جو ہے حملہ کیا جاتا ہے ایک بڑا حملہ ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا میں جانتا ہوں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ ان اکسلیوں کو چھوڑے گی نہیں کیونکہ یہ بھی آتنکی ہیں جیسے ہمارے کشمیر میں آتنک وادی آتنک وادی گتیویدییں کرتے ہیں یہ بھی اس طرح کی گتیویدییں کرتے ہیں اور ہمارے شورویر جب ایسے شہید ہوتے ہیں تو سچ میں بڑا دکھ ہوتا ہے میں سبھی کو کہوں گا کہ اس ویڈیو میں اوم شانتی ضرور لکھیں اور ساتھی میں یہ کوئی موطیب ہے جو لکھ رہا ہے وٹے شوٹ موطیب کو میں کہنا چاہوں گا فکر مت کر تو موطیب ہماری سیکیورٹی فورسز چن چن کے ان آتنک وادیوں کو اور نکسلیوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارے گی موطیب تمہیں یہ وٹے شوٹ جو تم نے یہ شبد کا استعمال کیا ہے ہزار لانتیں ہیں تیرے اوپر موطیب جو تم نے یہ شبدوں کا استعمال کیا ہے ہماری ویڈیو کے تیرے جیسے ہی کچھ لوگ ہیں جو ہمارے دیش کے خلاف گدداری کرتے ہیں اگر یہ موطیب ہمارے دیش کے اندر ہے تو یہ بہت بڑا گددار ہے اور اگر یہ موطیب پاکستان میں بیٹھا ہے تو یہ موطیب کی اوقات ہی یہی ہے وٹے شوٹ کہہ رہا ہے نا موطیب تو موطیب بہت جلدی ہمارے سیکیورٹی فورسز جب ان آتنک وادیوں کو موط کے گھاٹ اتاریں گے نا اس دن کہنا وٹے شوٹ اس دن کہنا اس دن کے لیے ان شبدوں کو بچا کے رکھ موطیب یہ دیکھ لیجیے آپ ایسے ایسے گددار ہیں جو آج بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر گدداری کرتے ہیں دیش کے خلاف اسی دیش کی کھاتے ہیں اور اسی دیش کے اندر چھید کرتے ہیں اسی دیش کا اگر یہ اسی دیش کا ہے موطیب تو اگر تو پاکستان کیا پھر ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنے وہاں پر آٹے چاول کا بھاو دیکھیں وہاں پر جو آٹا پانچ پانچ سو رپے کلو ہے کیا پتہ موطیب محتاج ہو آٹا لینے کے بھی تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر یہ بھارت کا رہنے والا ہے تو ایسے موطیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسے موطیب کو ہمارے بھارت میں کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھئے کتنا بے شرم آدمی ہے یہ موطیب ہمارے سینہ کے جوان شہید ہوتے ہیں ان کا بلیدان ہوتا ہے اور یہ موطیب لکھتا ہے وٹے شوٹ موطیب کچھ دن انتظار کر بس کچھ دن انتظار کر ہماری سینہ جب ان آتنک وادیوں کو موت کے گھاٹ اتارے گی نا اس دن کہنا وٹے شوٹ اگر یہ میں ایک بار پھر سے کہوں گا اگر یہ ہمارے دیش کے اندر رہتا ہے موطیب تو یہ گدار ہے اور اگر پاکستان میں رہتا ہے تب تو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ شاید یہ موطیب محتاج ہوگا آٹے چاول کے بھی لوگوں کے گھر میں آٹا چاول مانگنے کے لیے پیسے مانگتا ہوگا دیکھ لیجی آپ کیسے کیسے بے شرم لوگ ہیں یہ موطیب جیسے جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان جب شہید ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں وٹے شوٹ اسے وٹے شوٹ بتائیں گے بہت جلدی بتائے گی ہماری انڈیا آرمی آج وٹے شوٹ بتائے جا رہا ہوگا ایک جو سوپور میں پکڑا گیا آتنکوادی ہمارے کشمیر میں موطیب میں تجھے بتا دوں موطیب ایک میری پہلے والی ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے بتایا ایک سوپور میں ایک آتنکوادی پکڑا گیا موطیب اس کی تیل لگا کر ڈنڈے کے ساتھ وہ حالت کی جا رہی ہے کہ اس کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گے اور موطیب تیری بھی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی تیری حمت کیسے ہوئی وٹے شوٹ کہنے کی تیرے جیسے گداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھارت میں اور اگر تیرے جیسے گدار ہمارے بھارت میں رہیں گے تو جلد ہی جہاں پر آتنکوادیوں کا صفایہ ہو رہا ہے تو تیرے جیسے گداروں کا بھی ہوگا موطیب آج کے بعد موطیب جے کے میڈیا کے اوپر اگر تُنہے وٹے شوٹ کہا تو جو آج تیری میں نے تو یاد رکھنا وٹے شوٹ مت کہنا بھارت ماتا کی جے کہنا انڈین آرمی زندہ باد بھارت ماتا کی جے موطیب دس بار کہوں گا اور تیرے سے جوتے مار کے دس بار کہلاؤں گا بھی موطیب یاد رکھنا بولنا بھارت ماتا کی جے اور بھارت ماتا کی جے کہنی پڑے گی تُجھے موطیب وٹے شوٹ کہتا ہے تُجھے بتائیں گے وٹے شوٹ جب نقسلی مارے جائیں گے یا کشمیر کے اندر آتنک وادی مارے جائیں گے آج کے بعد وٹے شوٹ مت کہنا موطیب کیونکہ تیرے جیسوں کو وٹے شوٹ کی اچھی طرح سے پریبھاشا میننگ سمجھائے گی ہماری سیکیورٹی فورسز اس موطیب کو زیادہ سے زیادہ کمنٹ میں رپلائی کریں بھارت ماتا کی جائے کے ساتھ تاکہ اس کی سپنے میں بھی یہ کمنٹ یاد رکھے یہ بھارت ماتا کی جائے اور میرے ساتھ سبھی کہیے انڈین آرمی زندہ باد ان نقسلیوں کو چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے ہمارے دس شور ویروں کو اس طرح سے ہمارا جو بلیدان ہوا ہے نا دس شور ویروں کا یہ ہمارے دس پریوار ہیں اور ایسے ہی پریواروں میں سے ہر ایک بچہ نکلے گا اور ان نقسلیوں کا بھی برا حال کرے گا اور ایسے موطیب جو لکھتے ہیں وٹے شوٹ ان کو بھی ان کی اوقات دکھائے گا گدار ہے یہ جس نے لکھا وٹے شوٹ آج کے بعد جے کے میڈیا پر اگر موطیب تم نے وٹے شوٹ لکھا تو جو آج تیری چھتر پریڈ ہوئی ہے دس گنا زیادہ چھتر ماروں گا اس لئے آج کے بعد میرے جب سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوتے ہیں وٹے شوٹ مت لکھنا ورنہ بڑی چھتر پریڈ کروں گا یاد رکھنا بڑا دکھ ہے میرے دس جوان شہید ہوئے ہیں سبھی لوگ اس ویڈیو کے اوپر اوم شانتی ضرور لکھیں بھارت ماتا کی ضرور جائے لکھیں اور انڈین آرمی زندہ آباد لکھیں اور موطیب جیسے گداروں کو ایکسپوز کریں جمہو اور کشمیر کے اندر میرے جتنے بھی بھائی ہیں جے کے میڈیا کے جتنے بھی فالورز ہیں ان کے ڈسٹک میں اگر کوئی بھی ویکتی انڈین آرمی یا پولیس کے خلاف لکھتا ہے کچھ بھی انہیں ایکسپوز کریں درے مت انہیں ایکسپوز کریں ایسے لوگوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہے چاہے وہ سرکاری نوکری میں ہے چاہے وہ پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کر کے دیں انڈین آرمی کا ٹرک جا رہا ہے سلیوٹ کرتا ہوں انڈین آرمی کو اور انڈین آرمی ہماری جان ہے ہم شان سے کہتے ہیں کہ ہم انڈین آرمی کو سلیوٹ کرتے ہیں دیکھتے رہے جیکی میڈیا سبھی کو رام رام بھارت ماتا کی جائے